اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدرسے کے طالبیلم دیتے ہیں وہ سارا راستہ جس طریقے سے باتیں کر رہے تھے اس سے مدرسے کے طالبیلم کی بدنامی ہو رہی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ یہ یا تو مدرسے کے طالبیلم نہیں اور اگر ہے بھی تو مجھے ان کے اساتحزہ پر افسوس ہے کہ جنہوں نے ان کو اتنا ہی نہیں سکھایا کہ کیسے بات کرنی ہے کس طرح اٹنا ہے اور بیٹنا ہے کیسے چلنا اور پیرنا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن افسوس کہ آج ان طالبیلموں خواب وہ اصلی تعلیم کیوں ہوں یا دینی تعلیم کی کتابیں تو بہت سارے پڑھائی جاتے ہیں لیکن احلاق نہیں سکھایا جاتا آج کل کے مدرسے اور یونستی کا طالبیلم مستاد اور دوست کو دیکھ کر ان کی عزت تو بہت کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے لیکن جب وہ گر آتا ہے تو اس کا باپ اس کے لئے موسیٰ تکائی دیتا ہے اور وہ اس بیچارے باپ کے لئے پھر غان کا لبادہ اور دیتا ہے حلانکہ اللہ تعالیٰ جللہ جلالہو نے پہلے والدین کے حق میں تلقین فرمائی ہے اور بعد میں اور حقوق کی طرف اشارہ فرمایا ہے دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج میں گر میں تاکہ اچانک میرے کانو میں نظموں کی آواز آئی جو بہت ہی بلند آواز دی جی پر شروع تھی میں نے سوچا کہ کون ایسا اقبال احمد اللہ علیہ کا شاہین اور افغانستان کا ملامر احمد اللہ علیہ ہو جو اس پرفیتن دور میں بینعمتوں اور ناتوں اور نظموں کو سنتا ہے لیکن جب میں باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ کتار در کتار گاڑیاں ہیں ان میں مدرسے کے طالب علم ہیں اور ہر طالب علم کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ سلفیو اور ویڈیوز میں مگن دنیا و مافیہ سے بہابر ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے گاڑیوں میں اتنی بلند آواز دی جی پر نظم شروع تھی ایسا رکھتا تھا کہ یہ مدرسے کے طالب علموں کا نہیں بلکہ کسی شادی کا پروگرام ہے لیکن دوسری طرف افغانستان میں ملاون رحمت اللہ علیہ کے سپاہی وہی مدرسے کے طالب علم زہد و تقوی علم ہوا وہ عامل حق اور سچ میں اتنے بلند مرتبے پر فائز ہے کہ نان ایلیون کے بعد جب ایک صحافی عورت افغانستان کی زمین پر پکڑی جاتی ہے تو طالبان ایسے طریقے سے پیش آتے ہیں کہ جب وہ واپس اپنے ملک جاتی ہیں تو ایمان کی حرارت بیس ساتھ لے کر جاتی ہے آہر میں میں اپنے پیارے طالب علموں کو اتنا ضرور کہوں گا کہ ملاون رحمت اللہ علیہ کے طالب علموں کے کس سے سننے کی زحمت ضرور کر کے ان جیسا بننے کی کوشش ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ